پہلی خبر ہر بار صرف کشمیر دھرتی نیوز پر سنیوں نے پیشے کر دیا گیا ان کو یہ اور بات یہ ہے کہ یہاں سر اٹھا کے چلنے والی نے یا سرک اپنے نڑیوں یا گٹے کپنے اور میں بھی کی رپٹ جڑا کی معارضہ اسی کوئی تھوڑا بہت جوجہ رپٹ کے ساتھ کہ کسی صورت میں فیدت کشمیر پہ آنچ نہیں آنے دیں گے کسی صورت میں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے گھناونے کھیل کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ڈھوگرا حکمت کے خلاف اعلان بغاوت کے 75 سال مکمل ہونے پر راولہ کوٹ میں دار الجہاد جسے سیاسی ٹیکری کے نام سے جانا جاتا ہے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کررین نے کہا کہ کشمیری عوام تکسی میں کشمیر کے کسی بھی فارمولے کو قبول نہیں کریں گے نہ ویدتے کشمیر پہ آنچ پانے دیں گے آزاد کشمیر کو اگر صوبہ بنانے کی کوئی سازش کی گئی تو اس کا موت توڑ جواب دیا جائے گا دہرم جاد راولہ کوٹ نے میموریل کانفرانس آغاز جاد 1947 کے زیر اعتمام لکتا اس تقریب کے میمانے خضوصی امیر جماعت اسلامی ازاد کشمیر ڈاکٹر خالق محمود تھے صدر تقریب صدر میتاب احمد خان کے علاوہ سجادہ نشین دو تھام پیر محمد اسین قادری سکتی جنرل میموریل کانفرانس صدر عبدالخالق اڈوکیر سابق ایڈمیسٹیٹر میونسپل کارپریشن صدر زاکر خان سابق ایڈمیسٹیٹر زیلا کانسل صدر محمد پرشاد خان سابق سیکٹری حکم صدر جاوید ایوب جنرل سیکٹری صدر ایڈوکیشنل کانفرانس ڈاکٹر غلامہ سینس صدر ایکس سرویسمین سوسائیٹی فیٹائیڈ کرنل بستفاق کمال معروف ادیو دانشور پروفیسر ڈاکٹر ڈاکٹر محمد سیم خان امیر جماعت اسلامی سیٹی رابلاکور صدر نزاکت خان تحریف ازادی کشمیر کم جائدین زفر اقبال ملوٹی حاجی محمد سرور حاجی محمد بسری انجبل تاج رہان رابلاکور کے سابق جنرل سیکٹری صدر بابر حسین کپٹن حسین خان شہید کے پوتے صدر محمد ایوب خان صدر محمد شریف خان صدر محمد سوار خان صدر ریٹار محمد عاظم خان اور دیگر نے خطاب کیا پرلیم نے کہا کہ اہل ورالہ کو تستر سات قبل ڈاگرہ عید کے اخلاف اعلان بغابت کر کے تحریف کو نہیں جائیتی اور اس اعلان کے انتیجہ میں تحریف ازادی کو تھوست بنیادوں پر مزن کیا مہتے علام نے ڈاگرہ فوج کو اس علاقے سے مار بگایا اور تک وہ ازاد کر رہا کر ایک انقلابی حکمت کی بنیاد رکھی تاکہ کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے جہد و جہد کو مزنوط بنیادوں پر استوار کیا جا سکے لیکن اس کے برعکس اقتدار کی جنگ میں ہمیں اپنے مقاصل سے دور کر دیا کررین کا کہنا تھا کہ بعض کبتیں کشمیریوں کے تخشب کررین کا کہنا تھا کہ بعض کبتیں کشمیریوں کے تشخص اور خطہ کی تاریخ کو مسخ کرنے کے در پہ ہیں ایسے حالات میں ہمیں متی در نظر ہو کر نہ صرف ان سائشوں کا مقابلہ کرنے ہوگا بلکہ مستقبل کے لیے حکمت عملی بھی واضح کرنی ہوگی جوان مصر کو تاریخ سے آگاہ رکھنے کے لیے اقنامات کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے ایک تحقیقی مرکز کا قیام بھی محفظیر ہے تاکہ نوجوان حکم طالع کے معاکم حصر آسکیں کررین نے اقویٰ میں متعدہ سن طالبہ کیا کہ وہ اپنا کردار نبائے اور مقابلہ کشمیریوں کو ان کا پیداشی حق مل سکے ایک تقریب کے آخر میں جنور ازادی کے حوالے سے دار الجار تک تک چمکشائی کی گئے اور ملکی سلامتی ازادی کشمیر دفاع اور امیت مسلمہ کی کامیاریوں کے لیے اجتماعی دعا کی گئی کشمیر دھرتی نیوز دارنا کو پہلی خبر ہر بعد صرف کشمیر دھرتی نیوز پر